نمسکار دوستوں جے ماتا دی دھن تیرس کا دن سکھ سمرد کا دن مانا جاتا ہے ہندو ساستروں کے انصار اس دن کچھ چیزوں کا خریدنا اصبح مانا جاتا ہے یدی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں آئیے شروع کرتے ہیں پہلی وستو ہے دوستوں لوہے سے بنی ہوئی چیزوں کو نہیں خریدنا چاہیے اس سے ہمارے گھر پریوار میں اصبحتہ آتی ہے دوسری چیز ہے پیروں میں پہننے والی بچھیا یعنی کہ پیروں میں پہنے جانے والے آبھوسن نہیں خریدنے چاہیے جس دن مال اچھمی کی ہم لوگ پوجہ کرتے ہیں اسی دن یدی پیر میں پہننے والی چیزوں کو خریدیں گے تو اس سے مال اچھمی کا اپمان مانا جاتا ہے اس لیے ہمیں پیر میں پہننے والی بچھیا کو نہیں خریدنا چاہیے پائل ہم لوگ خرید سکتے ہیں دھن تیرس کے دن کالے رنگ کی چیزیں نہیں خریدنی چاہیے کالے بستر نہیں خریدنے چاہیے کالی چیزوں کو برجت مانا گیا ہے کیونکہ اس سے گھر میں دکھ ایبم دردرتہ آتی ہے کیونکہ ماتا لچھمی لال ایبم گلاوی بستروں میں سوہنی ہے اگلی چیز ہے کانچ کی چیزیں نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ اس کے ٹوٹنے سے اسوبتہ فیلتی ہے اگلی چیز ہے چمڑے سے بنی ہوئی چیزوں کو نہیں خریدنا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں جانوروں کے مارے جانے سے بنتی ہیں جو کی ایک پرکار کا پاپ ہے اس سے ہمارے گھر میں اسوبتہ فیلتی ہے دھنتیرس کے دن سب سے زیادہ صبح سون مانا جاتا ہے اس لئے دھنتیرس پر ہمیں سون کھریدنا چاہیے یا اتینت صبح مانا جاتا ہے اگر ہم لوگ دھنتیرس پر سون کھریدنے کی سامرت نہیں ہے تو چاندی بھی کھری سکتے ہیں چاندی کے آبوشن کھری سکتے ہیں چاندی کے ورتن کھری سکتے ہیں اگر چاندی بھی نہیں کھری سکتے ہیں تو تانبہ کانسہ پیتل بھی کھری سکتے ہیں یہ بھی صبح ہوتا ہے دھنتیرس کے دن جھاڑو بھی کھریدنا چاہیے یا اتینت صبح ہوتا ہے اس سے مال اچھ میں پرشن ہوتی ہیں اسے ہم اس دن ایوز نہیں کرنا چاہیے اس کی پوجہ کرنی چاہیے مٹی کی مورتیاں آواز سے کھریدیں کیونکہ مٹی کی مورتیاں اتینت صبح مانی جاتی ہیں اور اس کی پوجہ ہمیں کرنی چاہیے کو سیئر کر دے پہلی بار چینل پہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہمارے ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور آپ ایسا انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ مائیں کیونکہ تھانکی دوستو جائے ہند آپ کا دن منگل میں ہو